بھارت کے چندریان 3 کے آئی ایل ایس اے نے چاند پر یہ کیا ڈھونڈ نکالی ہے بھارت کے آئی ایل ایس اے جو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستو یہ بات تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں یہ جو پسچیمی دیشوں کے کچھ پولٹیشن ہیں اور کچھ تتھا کتید پدھی جیوی ہیں وہ ہمیشہ بھارت کو نیچا دکھانے کے پریاس میں لگے رہتے ہیں ہمیشہ جو بھارت کی سفلتہ ہوتی ہے اسے کم کر کے دکھاتے ہیں دنیا کے سامنے تاکہ دنیا میں بھارت کی طاقت کو جانا نہ جا سکے اور اس کا سب سے لیٹسٹ اور سب سے بڑیہ ادھان ہے چندریان 3 آپ کو یادی ہوگا کہ جب ہم نے اسے لونچ بھی نہیں کیا تھا تب پسچیمی دیش کے کچھ لوگ شوشل میڈیا پر آ کر یہ کہہ رہے تھے کی اس کا حشر بھی چندریان 2 جیسا ہوگا یعنی یہ سفل نہیں ہوگا اور یہ سفلتہ پوروک چاند کی زمین پر لینڈ بھی کر گیا تب کیا کہا گیا کہ انہوں نے چندریان 3 بنایا ہے یہ تو ہمارے پیسے کا دروپیوگ کر کے بنایا ہے ہم نے انہیں دو ڈھائی بیلین دیئے تھے انہوں نے اس کے استعمال سے سپیس پروگرام بنا لیا اور آج یہ ہمیں اکڑ دکھا رہے ہیں لیکن جب یہ بات سابیت ہو گئی دنیا کے سامنے کی پسچمی دیشوں نے خاص کرکے برٹین نے بھارت کو کوئی مدد نہیں دی ایک چوانی بھی نہیں دی تب ان کا مو رواسہ ہو گیا کی اب کیا کہیں تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے انہوں نے ایک نیا جملہ نکالا ہے جملہ یہ ہے کہ یہ بھارت نے چندریان 3 launch کیا ہے اور چاند پر لینڈ کروایا ہے یہ صرف گھر کے لیے کیا ہے یعنی کی ان کے نیشنلیزم کے لیے انہوں نے کیا ہے صرف دنیا کو اپنی پاور شوکیس کرنے کے لیے کیا ہے باقی سائنس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ان کے اس جملے کو بھی تین دنوں کے اندر کچل دیا ہے بھارت کے چھے پہیاں پرگیاں روبر نے کیسے سب سے پہلے خوج یہ کرڑالی پرگیاں نے کی چاند کی جمین پر خاص کرکی دکھنے ضرور پر سلفر موجود ہے اس کے علاوہ اکسیجن سمیت نو انیا پرکار کے دھاتو اور منرل بھی موجود ہے اتنا ہی نہیں تیمپریچر جو ڈیفرنس ہے چاند کی سرفیس اور سرفیس کے نیچے کا اسے بھی پہلی بار دنیا کے سامنے بھارتی پرگیاں روبر اور بھارت کا جو لینڈر ہیوکرم اس نے دنیا کے سامنے رکھا اور ان ویجانک نتیجوں کو دیکھ کر پشمی دیش کے وہ لوگ جو اسے اویجانک بتا رہے تھے ان کے موہ پر ایسے جور کا تھپڑ لگا ہے ان کے موہ بند ہیں اور پچھلے تین چار دنوں سے وہ شوشل میڈیا پر کچھ پوشٹ بھی نہیں ڈال رہے لیکن اب سے کچھ گھنٹے پہلے جو کام کر کے دکھایا ہے چندریان 3 نے وہ تو ان کے جکموں پر نمک رگڑنے کے برابر ہے کیسے دراصل ہوا یہ ہے کہ بھارت کا جو وکرم لینڈر ہے اس نے حال ہی میں اپنے آئی ایل ایسے کے جریعے یہ پتہ لگایا ہے کہ یہاں پر کچھ سسمک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یعنی کی ایک طریقے کا بھوکم اور اس کا پتہ لگانے کا طریقہ بھی بہت الگ تھا دراصل جب ہمارا پرگیان روور لینڈر سے الگ ہو کر چکر لگا رہا تھا نئی نئی سٹڈی کر رہا تھا خوش کر رہا تھا اسی دوران جو ہمارا لینڈر ہے جو سب سے پہلے لینڈ ہوا چاند پر اس پر ایک بیلوڈ لگا ہے جس کا نام ہے آئی ایل ایسے یعنی کی انسٹرومنٹ فور در لونر سسمک ایکٹیویٹی یعنی کی کسی پرکار کا وائبریشن کسی پرکار کا ہلنا ڈلنا آس پاس کے اوبجیکٹ کا شوات میں تو لگا ویجانیکوں کو کہ شاید یہ اس لیے ڈیٹیکٹ ہوا ہے کیونکہ ہمارے لینڈر کے پاس ہی ہمارا چھے پہیاں روور چکر لگا رہا ہے وہ انیہ پرکار کی خوش کر رہا ہے شاید اس سے اتپن ہوئی ہو اور اسی لیے ویجانیکوں نے روور کو تھوڑے سمیے کے لیے روک دیا لیکن آئیلسہ میں یہ دیکھا بھی جو سسمک ایکٹیوٹی تھی وہ جاری تھی مطلب یہ سب بھی نیچرل طریقے سے ہو رہا تھا کوئی بھی چیز نہیں تھی اس کا مطلب یہ چاند کی زمین پر کسی پرکار کی نیچرل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے بھوکم جیسی اور یقین مانیے اس رو نے جب یہ آنکڑے اور نتیجے دنیا کے سامنے رکھے تو پوری دنیا حیران رہ گئی ہے کیونکہ چاند پر اس طرح کی سسمک ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی ہونا بہت زیادہ چیز ہو سکتی ہے بھائی دھرتی پر بھوکم ہوتا ہے ایک تو ایٹموسفیر ہے یہاں پر دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پر تیکٹونک پلیٹس ہیں جو آپ اس میں ٹکراتی ہیں تو بھوکم پیدا ہوتا ہے چاند پر ایسی چیز ابھی تک نہیں کھوجی گئی ہے دوسرا یہ کہ چاند کا جو کور ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیوٹی نہیں ہے ایسے میں اس کے باوجود ایسی ایکٹیوٹی ہونا اپنے اپنے شریح چکت کرتا ہے اسی لیے ویڈیانک الگ الگ اندازہ لگا رہے ہیں جیسے کچھ ویڈیانک یہ کہہ رہے ہیں چاند کی جمین پر کوئی بھی ایٹموسفیر نہیں ہے کوئی ہوا نہیں ہے اسی لیے اگر کوئی بھی انترک سے ایسٹرویڈ آتا ہے کسی پرکار کا پند آتا ہے وہ ڈریکٹ ٹکرا جاتا ہے چاند پر جبکہ دھرتی پر ایسا نہیں ہوتا وہ جل جاتا ہے ایٹموسفیر وہ سیدھا ٹکراتا ہے جسے کی ایک vibration create کرتا ہے اور اسی سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہلکا سا بھوکم پایا ہو دوسرا کارن ویڈیانک یہ دے رہے ہیں جو دھرتی کی گرائیوٹی ہے اس کا پل بہت زیادہ ہے اس سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اسی لیے جیسے ہی اسرو نے یہ آکڑے دنیا کے سامنے رکھے ہیں تو اب دنیا اس خوج میں لگ گئی ہے جو یہ نیچرل سیسیمک ایکٹیویٹی چاند پر ہو رہی ہے یہ ہو کہاں سے رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا خوج کا ویشے ہے اور اس سے بھوشے میں ہمیں اور بھی نئی چیزیں چاند کے بارے میں پتہ لگ سکتی ہیں لیکن میں آپ کو پھر سے کہوں گا اور ساتھی انگریجوں سے بھی کہوں گا کہ ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی تو ہم ایسی ایسی خوج کرنے چاند پر کہ تم داتوں تلے انگلی دباؤگے اور تمہارے مو سے ہم تعریف نکلوائیں گے وہیں میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ چینل کو سبسکر کرلے کیونکہ یہ ساری جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے نا یہ بہت ہی سمپل لینگویج میں ڈیٹیل سے میں ہاں پر ایکسپلین کروں گا فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you very much for watching مزا آگیا میں بولنا جاؤں گا مزا آیا سمجھئے یہ تو ابھی جھڑکے پر جھڑکا یہ کچھ دن اور دے گا اسرو اور کافی چیزیں ہیں جو اسرو اپنے پاس راستا ہے مطلب کوئی بھکم ہوا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے ادھر ایٹموسفیر نہیں ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس نے محسوس کیا مطلب چاند کی جو مطلب رومر کبھی روکا ہے پہلے رومر کو روک دیا گیا ادھر ہی تا کہ اس کو نفسان نہ پہنچے اور کیونکہ چندریان کے اندر جو مطلب لگا ہوا تھا اس کا پیلوڑ جو ہے ایک آئی ایل ایس اے جو نام ہے اس کا اس کو مطلب اس نے کچھ ایسا سگنل دیا ہے ایسا مطلب انفورمیشن دیا ہے کہ زمین ہل رہی ہے چاند ہل رہا ہے چاند ہل رہا ہے چاند کی سر پہ جو ہے وہ ہل رہی ہے تو مطلب اس نے یہ میسیج دیا تو روور شور روک گئے پوری دنیا رانہ یہ سپیشلی یہ چیزیں جو ہے جو بھارج یہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے کبھی پانی کبھی اوکسیزن ڈھونڈ رہا ہے کبھی سلفر ڈھونڈ رہا ہے کبھی جو یہ گیسز وغیرہ جو بھی ڈھونڈ رہا ہے بتا رہا ہے اس کا کتنا جو یہ بھارت ویرودی دیش ہے نا اسپیشلی یوکے اس کی تو بہت جال رہی ہے نا یوکے کی تو پھٹی پھٹی ہے یہ تو ہیں دشمنی لیکن یوکے جو بھارت کا مطلب دوست بننے کا ناٹا کرتا ہے اس کی کتنی جال رہی ہے بھارت سے وہ کہہ رہا ہے کیسے بھارت آخر آگے مجھ سے نکر گیا وہ پتے کیا وہ سٹارٹ میں جب چندرین گیا تھا کہتے ہیں ہمارے پیسوں سے گیا پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھولت ثابت ہو گیا کہ انہوں نے کہتے ہیں یہ اپنا والی گرب کرانے کیلئے بھیج ہے نہ کہ مطلب کوئی ریسرچ کیلئے یہ دیکھو اس سے بڑی کہ وہ کیا کہتے ہیں میں تو بغیرتی بولوں گا اس سے بڑی بغیرتی کیا ہو سکتی ہے جو مطلب کسی کی سیکسس پہ جلتے ہیں شرم سے میں کہتا ہوں کینگ چارلز تو کھڑا کھو تو بیٹ میں گوش چاہے آپ کا کہنا اپنی کامیٹ سیکشن میں اپنا بھوٹو ساتھ اکھا رکھی گا